اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص مہینہ رمضان المبارک قریب آتا جا رہا ہے چودہ پندرہ دن باقی ہیں اور مساجد اللہ کے گھر ہیں یہی اصل عبادت کی جگہ ہیں اللہ تعالیٰ نے جو مقام مساجد کو دیا ہے وہ کسی اور پکڑے اور خطے کو نہیں دیا مساجد کی مسجدوں کی تعظیم یہ شعائر اللہ کی تعظیم میں سے ہے دین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی شعائر اللہ میں سے ایک علامت ایک نشانی مسجد ہے ایک عالم نے بڑی اچھی بات کہی کہ مساجد بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے پہلی جو امتیں ہیں ان کو معبد عطا فرمائے ہیں بیعہ کنیسہ گرجہ گھر عبادت خانے لیکن ایسا مذہب کہ جس میں عبادت گاہ کا نام مسجد ہو وہ صرف اور صرف مذہب اسلام ہے اللہ تعالیٰ نے مساجد ہمیں عطا فرمائی ہے اور ان کی تعظیم ہمارے اوپر واجب ہے ضروری ہے علماء نے اس کے احکام اور فضائل تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں مسجد کوئی پارک نہیں ہے مسجد کوئی سیرگاہ نہیں ہے ایک تعظیم اور عظمت کی جگہ جگہ میں کہا کرتا ہوں دنیا بھار کے گھروں سے چاہے چاہے کتنے آلہ گھر ہوں قیمتی جگہ پر ہوں کوٹھیاں ہوں بنگلے ہوں وسیع اور عریض ہوں بہترین اینٹے لگی ہوئی ہوں نقش و نگار ہو لیکن اس کے باوجود ایک خستہ عمارت والی مسجد کا مقابلہ دنیا کی کوئی کوٹھی نہیں کر سکتی جو عظمت اللہ نے کن کو دی ہے مساجد کو وہ عام گھروں کو مل ہی نہیں سکتی اللہ تعالیٰ نے کسی گھر کے بارے میں نہیں فرمایا یہ گھر میرا ہے لیکن مسجدوں کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے بے شک یہ مسجدیں کس کی ہیں اللہ کی یہ مساجد اللہ کی ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے اللہ کہتا ہے یہ مسجدیں میری ہیں حارون الرشید نے اپنی بیوی کو کہا تھا اگر میرے ملک میں شام ہونے سے پہلے پہلے تُو موجود ہوئی اور نہ نکلی تُوڑے طلاق زبیدہ کو کہا رحمت اللہ علیہ غصے میں تو آ کر لوگ کہہ دیتے ہیں لیکن بعد میں جب غصہ تھنڈا ہوتا ہے سوچ آتی ہے کہتے ہیں میں کیا کر بیٹھا ہوں حارون الرشید نے علماء سے مسئلہ پوچھ علماء نے کہا طلاق ہو جائے کیوں اس لیے کہ ملک وسیع عریض ہے کوئی ایسی سواری نہیں ہے کہ آپ کی بیوی کو آپ کے ملک سے شام ہونے سے پہلے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ کے ملک سے اس کو دوسرے ملک پہنچا دے لیکن کیا کہے بیٹھا حارون الرشید تجھے طلاق قاضی ابو یوسف رحمت اللہ آرہ ان سے مسئلہ پوچھا گیا امام ابو حنیف رحمت اللہ کے شاگر انہوں نے فرمایا کہ یہ مسئلہ آسان ہے آپ اس کو مسجد میں بٹھا دیں کہا کہ وہ مسجد بھی تو میرے ملک میں ہیں میں نے کہا تھا میرے ملک سے نکل جائے تو قاضی ابو یوسف رحمت اللہ رہ نے فرمایا باقی ملک پر تیری حکومہ چل سکتی ہے لیکن قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ عَلِي اللَّهِ مسجد اللہ کے تیرا راج باقی جگہ پر چل سکتا ہے لیکن مسجد پر نہیں چل سکتا مسجد اللہ کی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ عَلِي اللَّهِ